کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو رکھتے کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے ہیں؟ آج ہم انہی دس حیرت انگیز ممالک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو اپنے منفرد انداز اور ثقافتوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہیں ونڈر ورڈ کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیگن سیٹی دنیا کا سب سے چھوٹا خود مختار ملک ہے جس کا رقبہ صرف 0.49 مربع کلومیٹر ہے یہ روم شہر کے اندر واقع ہے اور کیاتھولک چیرس کا مرکز ہے سینٹ پیٹر سکوائر اور ویڈیگن میوزیم یہاں کی مشہول ترین سیاحتی مقامات ہیں مناکو مناکو فرانس کے جنوب مشرق میں واقع ایک خود مختار شہر اور ریاست ہے اس کا رقبہ صرف 2.02 مربع کلومیٹر ہے جو ایک بڑے پاک سے بھی کم ہے یہ دولت مندوں کی جنت مانا جاتا ہے اور یہاں فارمولا ون ریسنگ سمیت کئی دلچسپ سیاحتی مقامات موجود ہیں نورو بحر القاہل کے ورس میں واقع نورو ایک جزیرہ نمام ملک ہے جس کا رقبہ تقریباً 21 مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا جزیرہ ملک اور دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے ماضی میں فاس فور ایٹ کی پیداوار کیلئے جانا جاتا تھا اب یہ ملک سیاحت کی سنت کو فیروغ دے رہا ہے ٹوالو بحر القاہل کی وسطی مشرقی علاقے میں موجود ٹوالو نو جزائر پر مشتمل ہے جس کا کل رقبہ 26 مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے موسمیاتی تبدیلی کے باعث یہ خوبصورت جزائر خطرے میں ہے کیونکہ سمندر کی سطح بلند ہونے سے یہ ڈوبنے کا خدشہ ہے سین میرینو اٹلی کے اندر واقع سین میرینو ایک چھوٹی سی جمہوریت ہے جس کا رقبہ 61 مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کی قدیم ترین جمہوریت ہونے کا دعویٰ بھی کلتی ہے یہاں کے مضبوط قلعے اور خوبصورت مناظر سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں لیکٹن سٹائن وستی یورپ میں واقع لیکٹن سٹائن ایک چھوٹی سی بادشاہت ہے جس کا رقبہ 160 مربع کلومیٹر ہے یہاں کی سرسبز و شاداب وادیاں اور برف سے ڈھکی پہاڑیاں سیاہوں کو اپنی طرف کھینجتی ہیں مارشل آئی لینڈز بحر القاہل کے مایکرو نیشی علاقے میں موجود مارشل آئی لینڈز 29 جزائر پر مشتمل ہے جس کا کل رقبہ 181 مربع کلومیٹر ہے دوسری جنگ عظیم میں یہاں کڑی لڑائیاں لڑی گئیں آج کل یہ جزائر اپنی خوبصورت ساحلوں اور سمندری حیات کے لیے جانے جاتے ہیں بحر القاہل کے مغربی حصے میں موجود پلاو ایک جزیرہ نمام ملک ہے جو کہ 340 جزیروں پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے یہاں کی مرجانی چٹانے کورل ریفز اور سمندری حیات دنیا بھر کے گوتا خوروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں مالدیوز ہندوستان کے جنوب مغرب میں واقع مالدیوز ایک جزیرہ ملک ہے جس کا رقبہ 298 مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کی کم ترین انچائی والا ملک ہے اور سیاہوں کے لیے جنت تصور کیا جاتا ہے یہاں کے پانی پہ تیرتے ہوتل اور خوبصورت ساحل دنیا بھر میں انتہائی مشہور ہیں سینٹ کیٹس اینڈ نیویس کیربین جزائر میں واقع سینٹ کیٹس اینڈ نیویس دو جزائر پر مشتمل ہے جس کا کل رقبہ دو سو اکسٹ مربع کلومیٹر ہے یہ جزائر اپنی خوبصورت ساحلوں سرسبز جنگلات اور آتش فشانی پہاڑوں کے لیے جانے جاتے ہیں ناظرین گرامی یہ دس ممالک دنیا کے نقشے پر چھوٹے ضرور نظر آتے ہیں لیکن اپنی انفرادیت اور خوبصورتی کے ساتھ دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گلدوں نوا کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واتس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجئے گا مزید اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا دھیروں خیال رکھئے گا اللہ ہنگے بار